اس کے بعد دعوت کی آدھا پتائے جانے اب کیا ہوتا ہے دعوت کو یہ آدمی جب دیتا ہے تو لوگ صبح ہی سے کھانا بند کر دیتے ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم ہے ہیچ کچھ اچھی ہے اور وہاں جا کر کے کھاتے ہیں اور بیٹے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں یہاں جب حضرت زینب کا نکاف سے ہوا ولیمے میں صحابہ اکرام کو دعوت دی گئی تو بہت سارے لوگ کھا کر کے وہاں بیٹے ہوئے تھے اور باتیں کر رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقاً ان سے اٹھنے کے لئے نہیں کہا لیکن آپ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی اس لیے کہ بھئی کھا کر کے آپ اٹھنے دوسروں لوگوں کو جگہ دیجئے تو کچھ لوگ بیٹے ہوئے باتیں کر رہتے ہیں تو دعوت کی آدھا پتائے جا رہے ہیں یا یو لگین آمنوا لا تدخلو ایک تو یہ ہوا کہ بغیر دعوت کے کسی شادی میں یا کسی فنکشن ہال میں کھانے کے لئے نہیں آئے آپ کو نہیں بلائے گئے آپ کھانے کے لئے پہنچ گئے ہیں سب سے بڑا چور کھانے کا چور ہوتا ہے بغیر دعوت کے پہنچ جائے بات لوگوں کی عادت ہوتی ہے دعوت رہے یا نہ رہے کھانا کھانے کے لئے پہنچ جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا چور ہے جو بغیر دعوت کے کھانا کھانے کے لئے پہنچ جائے اور کھانا کھا چکے آج بھی تو وہاں بیٹھے ہوئے باتیں نہ بنائے بلکہ وہاں سے اٹھ جائے دوسروں کو جگہ دے یہ دعوت کے آداب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچی تو آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی ہے لہذا تم لوگ کھانا کھانے کے بعد فوراں اٹھ جائے کرو تاکہ نبی کو تکلیف نہ ہو